لوہا گاؤں سے دھکجری گاؤں جانے والے سرک پر جل جماؤں سے نجات دلانے کے نام پر وہاں ریپیورنگ کیے جانے کے بعد بھی سمسیا جس کی تص بنی ہوئی ہے وہیں کپسیا سے ارے جانے والے سرک کی حالت بد سے بتر ہے گرامینو نے بتایا کہ ریپیورنگ کے سمیں بھی گرامینو دورہ سمویدھک کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں جل جماؤں کے سمسیا رہتی ہے جس کو دھیان میں رکھ کر ریپیورنگ کیا جائے تاکہ سمسیا کا نیران ہو سکے سمسیا کو نجر انداج کرتے ہوئے ریپیورنگ کی کھانا پرتی کی گئی جس سے ان سرکوں سے یاترہ کرنے والے کے لیے سمسیا جس کی تص بنی ہوئی ہے اور ایسے میں بلائین درگا مندری کے پاس سے اکثر ہلکے بار اس کے بعد لگ بھگ دو سو فیٹ سرک تک جل جماؤں کی استھیتی بنی رہتی ہے جہاں گرامینو کو آوہ گمن میں سمسیا تو ہوتی ہی ہیں بلکہ اتکرمیت مدھ ودیالے بلائین میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی یہ سرک ایک ماتر راستہ ہے جس سے ہو کر بچے اسکول آتے جاتے ہیں ایسے میں بچوں کو بھی پانی سے ہو کر آوہ گمن کرنا پڑتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے اڑیر بھاج پہ یوہ موچہ کے ادھکش کنہیا پرتی ہست نے پرشاسن سے اوویلم سمسیا نیدان کی مانگ کی ہے تو وہی کبسی آر ایرپت میں ڈیڑھ کلو میٹر جر جر ہو جو کے سرک یاتریوں کے لیے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے تو اس مارگ میں کبسی اچوک سے لے کر کلمباگ تک بائے طرف پورٹ میں بنائی گئی نالے کو بننے کے ساتھ ہی جمین دوج کر دینے کے کارن اکت جر جر سرک پر پانی لگے رہنے سے سفر کرنے میں یاتریوں کو دھوڑے مصیبت کا سامنا کرنا پر رہا ہے جب کتنے گمبیر مامنے کو لے کر مانو جن پرتی نیدی سے لے کر پتہ دھکاری تک آنکھیں بند کر گہری نیند میں سوڑ رہے ہیں بیہار مدوانی سے راجیب کمار جھا کی ریپورٹ بی این پی نیوز دیکھئے یہ لوہا دھکجری لوہا سے دھکجری کا یہ روڈ ہے جس روڈ میں آج کچھ دو مہینہ تین مہینہ پہلے جو ریپیرنگ کا کام ہوا اس ٹیم میں بھی بولا گیا جو یہاں پہ جل جماب کی سمسیہ ہوتی ہے اور اسے نجر انداز کرتے ہوئے ٹھیکیدار صاحب دیس کو بنوائے لیکن آج کے دیت میں پھر وہ جل جماب کی سمسیہ بنی ہوئی ہے جو آج بہت دنوں سے جل کی جماب ہوتی ہے جب سے روڈ بنا تب سے جل جماب کی استحتیتی بنی ہوئی ہے یہاں بلین چوک پہ بھی اور بلین درگا مندر کے پاس بھی جل جماب کی استحتیتی بنی ہوئی ہے اسی روڈ کی جو گنوکتہ ہے یہ گنوکتہ بھی کمی کی گئی ٹھیکیدار کے دوارہ یہ روڈ میں انیمتہ بھی پائی گئی جس کے قارن آج یہ روڈ ٹوٹ بھی رہی ہے اتنی جلدی اسی لئے میں آگرہ کروں گا جو جل جماب کی استحتیتی کا نیوارن کرے جو گرامیل کی سمسیہ بہت جو اس پار ہو نہیں سکتے نہ اس پار دونوں سائیڈ سے جل جماب کی استحتیتی بنی ہوئی ہے یہ بکٹ استحتیب ہو سکتی ہے موسیقی